ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے واؤچنگ کے بارے میں کی واؤچنگ کسے کہتے ہیں اس کے کیا کیا ابجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اس میں ہم اس کی میننگ کے ساتھ اس کی ڈیفنیشن کو بھی اچھے سے سمجھیں گے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں آج آپ کو واؤچنگ کا کانسپٹ کلیر ہو جائے گا اور دوستو یہ آجٹنگ سبجیکٹ کی لاسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے علاوہ بھی آجٹنگ کی بہت ساری ویڈیوز چینل پر ہیں جس میں میں نے الگ الگ ٹاپکس کو ایکسپلین کیا ہے اگر آپ آجٹنگ کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں یا اور بھی ٹاپکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ چینل کی پلیلسٹ کو ضرور چک کریں وہاں آپ کو آجٹنگ کی اور بھی ویڈیوز مل جائیں گی نیکسٹ ویڈیو سے ہم بھی قوم کے کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں جانیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ یا ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور جانتے ہیں کہ واؤچنگ کسے کہتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرے واؤچنگ کی تو اس میں ایک ورڈ ہوتا ہے واؤچر اب واؤچر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جانتے ہیں واؤچر ایک پروف یا ایک ایویڈنس ہوتا ہے جس سے آپ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوا ہے جیسے ہم مارکٹ میں جاتے ہیں اور کوئی سامان پرچیز کرتے ہیں تو جو سیلر ہوتا ہے یعنی جو اس سامان کو بیچ رہا ہے وہ اس سامان کے ساتھ ہمیں ایک رسید دیتا ہے یا بل دیتا ہے جس پر ہم کون سا سامان پرچیز کر رہے ہیں اس کا نام کس ریٹ کا ہے اس کی ٹوٹل ایماؤنٹ کتنی ہے یا ٹوٹل پرائز کیا ہے یا ساری چیزیں اس رسید میں لکھی رہتی ہیں یا اس بل میں یا ساری چیزیں لکھی رہتی ہیں جو وہ ہمیں سامان بیچتے سمیں دیتا ہے اب ہم کسٹمر یا کنزیومر ہے تو ہم اس رسید یا اس بل کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور اسے فار کر فیک دیتے ہیں لیکن یہی رسید یا بل اگر کسی بزنس ارگنائزیشن یا کسی کمپنی کے لیے ہو تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی بزنس کے لیندینوں کا ایک پروف ہوتا ہے یا ایک پرمار ہوتا ہے یا ثبوت ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی گوڈز اس ڈیٹ میں اس دن پرچیز کی گئی ہے اس ریٹ سے پرچیز کی گئی ہے اس کا اتنا ایماؤنٹ ہے بزنس یا کمپنی کے لیے جو گوڈز پرچیز کی جاتی ہے یا جو جو ایکسپینسز پیڈ کی جاتے ہیں تو ان سب کے واؤچرز کو سمال کر رکھا جاتا ہے اور اس کمپنی کے اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ میں ان سارے واؤچرز کے بیس پر انٹریز کی جاتی ہے یعنی اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور آگے جب کوئی آڈیٹر آڈیٹنگ کرتا ہے تو وہ انہی سارے واؤچرز کو چیک کرتا ہے کہ وہ جو انٹریز کی گئی ہے وہ اس واؤچرز کے بیس پر اس طرح کسی بھی کمپنی کے اکاؤنٹس بک میں کوئی بھی انٹریز بینہ واؤچرز کے نہیں ہونی چاہیے اور ایسا کوئی واؤچر بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی انٹریز نہ کی گئی ہو یعنی کی کمپنی کے جتنے بھی واؤچرز ہوتے ہیں سب کی انٹریز کرنا کمپلسری ہے ایک آڈیٹر جب اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پرائیمری بکس آف اکاؤنٹس کی جانچ کرتا ہے اور یہ جانچ کرتے سمائے واجہ دیکھتا ہے کہ جو جو انٹریز کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اور وہ واؤچرز کے بیس پر کی گئی ہے یا نہیں تو یہی چیک کرنے کی پروسس کو ہی ہم واؤچنگ کہتے ہیں اب آگے واؤچنگ کی ہم ڈیفنیشن دیکھتے ہیں واؤچنگ is defined as the verification of انٹریز in the books of account by examination of documentary evidence or vouchers such as invoices debit and credit notes statements received payments etc واؤچنگ کو ہم کیسے define کریں گے verification کرنا اب یہ کس کا verification کرنا books of accounts میں جو بھی انٹریز کی گئی ہیں ان کو verify کرنا verify کرنے سے مطلب ہے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں اب یہ verify کیسے کریں گے اس کو documentary evidence سے verify کریں گے یعنی جو بھی انٹریز books of accounts میں کی گئی ہیں اس کے documentary evidence ہے یا نہیں اگر وہ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹریز صحیح ہے واؤچنگ کی ایک دوسری definition ہے واؤچنگ is the actions of auditing اسے واؤچنگ is the backbone of auditing بھی کہا جاتا ہے واؤچنگ بہت ہی important ہے کیونکہ بزنس میں جو بھی انٹریز کی جاتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر دی جاتی ہیں وہ کسی documentary evidence کے بیس پر ہی کی جاتی ہیں یعنی کوئی proof ہونا چاہیے کوئی evidence ہونا چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ بزنس میں کوئی کام ہوا ہے یا کوئی goods purchase کی گئی ہے یا کسی بھی expenses کو paid کیا گیا ہے انہی documentary evidence کی inspection کی جاتی ہے یعنی کی جانچ کی جاتی ہے اسے ہی ہم vouching کہتے ہیں اب آگے voucher کی بھی ایک چھوٹی سی definition دیکھ لیتے ہیں a voucher is any documentary evidence in support of a transaction یعنی accounts book میں جو بھی لیکھے یا جو بھی entries کی جاتی ہیں وہ true ہیں یا نہیں ان کا ایک proof دینے والے جو پتر ہوتے ہیں جو پرماع ہوتے ہیں انہی کو vouchers کہتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو vouching کیے گئے ہیں اس کے vouchers ہیں یا نہیں یعنی اس کے کوئی proof یا کوئی documents ہیں یا نہیں اس کی accuracy کو check کرنا دوسرا point ہے to know the accuracy and truth of the entries vouching کے ایک objective یہ ہوتا ہے کہ entries کی truth ness کو prove کرنا تا ki auditor کو trust جائے جو بھی لیندین بزنس سے related ہیں وہ authorized ہے یا نہیں تیسرا point ہے to know the entries of the transaction accounts book میں چک کرنا کہ جتنے بھی لیندین کیے گئے ہیں اس کی سارے entries کی گئی ہیں یا نہیں اس بات کی جانکاری پرابت کرنا vouching کا اُدیش ہوتا ہے کوئی بھی voucher ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی entry نہ کی گئی ہو چوتھا point ہے to know the entries of outside transaction یا جاننا کی کون سے transaction business related ہیں اور کون سے نہیں پانچوا اور last objective ہے knowledge about authentic transactions business کے لیندین وں کے جو approval ہیں ان کو چک کرنا تب ہی بھی ماننے ہو سکتے ہیں تو یہ تھے vouching کے کچھ main objectives اب آگے ہم جانتے ہیں important points regarding vouching کچھ ایسے points جو ایک auditor vouching کے دوران دھیان میں رکھتا ہے جیسے accuracy of transactions جو بھی transaction کیے گئے ہیں وہ accurate ہے یا نہیں کہیں وہ fake تو نہیں ہیں next ہے proper classification of accounts یعنی کہ ان کو الگ الگ accounts میں بانٹا گیا ہے یا چک کرنا next tick mark on vouchers جو بھی vouchers auditor کے ثرو check کر لیا گیا ہے اس کو tick mark کر کے sign کر دینا تا کہ دوبارہ وہ vouchers نہ دیکھ لیے جائیں next ہے check amounts in words and figures جو بھی receipt میں amount دی گئی ہے وہ words اور figures دونوں میں ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ دونوں میں سیم ہونی چاہیے next اور last ہے check advance payments اگر کسی بھی purchase یا sell کے regarding کوئی advance payment کی گئی ہے تو payment clearly لکھی ہونی چاہیے تو یہ کچھ points تھے جو ایک auditor vouching کے دوران دھیان میں رکھتا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like کریں اور میرے اس youtube channel کو ضرور subscribe کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کے کوئی doubts یا کوئی suggestion ہے تو نیچے comment box میں لکھ ضرور بتائیں thank you